السلام علیکم دیئر سٹوڈنٹس آج میں آپ کو گوڈ بائی مسٹر چپس کا فرسٹ چپٹر پڑھاؤں گی اس چپٹر میں مسٹر چپس کی یہ جو چپٹر کا آغاز ہوتا ہے اس میں رائٹر نے یہ طریقہ اختیار کیا ہے کہ پہلے وہ مسٹر چپس کی لائف آفٹر ریٹائرمنٹ کی طرف کیا ہے پھر اس کے بعد وہ ان کی زندگی کے آغاز کی طرف آئے گا بیچ میں نوبل کے مختلف چپٹرز میں ان کی زندگی کے مختلف ایوینٹس جو ہیں وہ اس کو ڈسکس کرتے جائیں گے جو پہلا چپٹر ہے جہاں سے آغاز ہوتا ہے وہاں پر بتایا گیا ہے کہ how did مسٹر چپس is living his life آفٹر ریٹائرمنٹ he is living at missis wicket's house اور missis wicket اور وہ دونوں employees تھے بروکفیل پبلک سکول کے ہی اور دونوں اپنا ٹائم جو ہے وہ مسٹر چپس جو ہیں کیونکہ ریٹائر ہو چکے تھے وقت ان کا بہت سلولی پاس ہو رہا تھا اور وہ اپنا ٹائم جو ہے وہ میئر کیا کرتے تھے like old sea captain with the signals of the past اور missis wicket کے گھر پر رہتے ہوئے وہ دونوں گرین وچ ٹائم کے بجائے بروکفیل کے ٹائم کو زیادہ فالو کرتے تھے اسے پریفر کرتے تھے پریفر کرتے تھے اور مسٹر چپس جو ہیں مثال کے طور پر missis wicket کو کہتے تھے کہ کیا آپ پریپ سے پہلے میرے لیے چائے کی ایک پیالی لے آئیں گی یعنی کہ وہ پریپ کی بیل ہونے سے پہلے چائے پیا کرتے تھے اور اس کے بعد جب سکول کی لاسٹ بیل ہوتی تھی تو وہ اپنے کلوک کو چابی دیا کرتے تھے ٹرن آف کر دیتے تھے گیس کو اور اور تھوڑا بہت ہی پڑھ پاتے تھے کہ انہیں نید آ جاتے تھے مسٹر چپس کی یہ تھوڑی سی ایکٹیوٹیز ہیں جو چپٹر نمبر ون کے آغاز میں ڈسکس کی گئی ہیں یہاں سے جو آپ نے question پریپیر کرنے ہیں وہ آپ نے کرنا ہے how did مسٹر چپس measure his time after his retirement دوسرا question کریں گے where did he live after his retirement اور third one ہوگا what did he do after the last bell پھر سن لیجے how did chips measure his time after his retirement second ہے where did he live after his retirement and third one is what did he do after the last bell of the school ان تینوں question کے answer آپ مجھے whatsapp group میں کریں گے تاکہ مجھے پتا چل جائے آپ کو کتنا سمجھ آیا ہے باقی کا چپٹر ہم انشاءاللہ کل پڑھیں گے آپ کو کتنا چپوک میں کریں گے ہم انشاءاللہ کل پڑھیں گے کل پڑھیں گے موسیقی